السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں اور بجرگوں آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی فضیلت وال عمل لے کر حاجر ہوا ہوں جو بھی سخص اس عمل کو کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت کو واجب کر دیتے ہیں حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے جو سخص سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ پڑتا ہے اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہجا نیکیاں لکھی جاتی ہیں صحابہ نے عزقی یا رسول اللہ ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں حلاق نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں جادہ ہی ہوں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ پھر بھی حلاق ہوں گے اس لئے کہ تم میں سے ایک سخص اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہاڑ پر بھی لکھ دی جائے تو وہ دب جائے لیکن اللہ تعالی کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالی اپنی رحمت سے جس کی چاہیں گے مدد فرمائیں گے اور حلاق ہونے سے بچا لیں گے حضرت ابو جر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے میں نے عزقی یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہی ہے دوسری روایت میں سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان رب و بحمدہی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں تو جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوں تو یہ وہ عمل ہے جس سے جنت واجب ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ